شہید لالا کی یاد میں منقید اس ریفرنس میں موجود تمام سامین سب سے پہلے تو آپ سب کبھی ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگ سب آئے اس پروگرام میں شریک ہوئے آمان افعاد لطیف لالا کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہوا اور الفاظ ساتھ نہیں ہیں اور باوجود اس کے کبھی بہتر ایک پولیٹیکل ورکر اور پورا دن انھی ایشیوز پر سماجی مسائل پر سیاسی حالات پر تفسرہ کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے لالا کیوں پر بات کرتے وقت ہمارے الفاظ کم از کم میرا ساتھ بھی دے تو میرے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے جنادے پر بھی جب بات کرنے کیلئے مجھے بلایا گیا تو میرے پاس ارفاظ نہیں کہ کس طریقے سے میں ان کو خراج کیلئے تشکر ہوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ارپرابل لاؤس تھا یہ اتنا بڑا دقسان تھا جس کو میں اپنے ارفاظ میں نہیں بہت کر سکتا میں سمپل اتنا ہی کہوں گا کہ یہاں پر اس حال میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ہم تو ہماری عمر کم ہے ہماری سیاسی جدکہ ہے تو ہمارا تجربہ بے شاید اتنا نہ ہو لیکن اس مختصر سے زندگی نے بھی انہوں نے ساٹھ سال اپنی زندگی میں بہت فال کردار ادا کیا اور بڑے زندگی کے آخری لمحے تک تو وہ اتنے زیادہ فال رہے جتنا انسان اپنی زندگی اپنی سیاسی جو اور پولٹیکل اور پروفیشنل کریئر کے آغاز میں ہوتا ہے میں جب بھی ہمارے کچھ نیس آتی یا کسی پروفیشن یا سیاست میں آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سیاست ایک ٹیسٹ میچ ہے اور ایک بہت لمبی اننز ہے اس میں اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی انسان پر ایک ہی سال کے اندر یا چند مہینوں کے اندر ہی انسان تک جائے لیکن لانا نے اس کونسپ کو ہی غلط کر کے لکھایا ہے اور زندگی کے آخری لمب ہے وہ اتنے ہی فال رہے جتنا بھی کوئی دون جوان اپنی سیاسی اور یا پروفیشنل کریئر کے آغاز میں ہوتا ہے تو میں تو خود بطور ایک زندگی کے شاگرد کے اور یہاں پر سے پہلے بھی شاہدید صاحب نے بات کی کہ جو کچھ جو کرچ جتنا بھی ہے جو کچھ بھی ہم ہیں میں خود بھی اپنے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں لانا کا بہت بڑا کردار ہے اور مجھے سور کتنے سینکڑوں ہزاروں ہزاروں افراد ہوں گے جن کو انہوں نے بچھلے ساٹھ سال کے دوران جن کی انہوں نے منٹر کی ہے جن کو انہوں نے تربیت کی ہے اور یہ کرچ ان کو دلائی ہے تو نسلوں کی انہوں نے پرورش کی ہے اور ان کو ان کی سیاسی تربیت کی ہے اور میں یہاں پر ایف سی آنکھ بھی بات کی شاہدید صاحب نے میں یقینات یہی کہوں گا کہ جتنا بھی ہم بڑا سٹپ لیتے جسنا بھی ہم اپنے زندگی خاندروں میں ڈالتے تھے تو لیکن ایک دے بیک اور میں ایک باق ضرور ہوتی تھی کہ کوئی ہے جو پیچھے ہمارے خیال پر رکھے گا اور جو ہمارے آگر ہم بہت مشکل میں پنس جائے تو وہ ہم اس میں سے نکالے گا تو وہ ہم تو اب اس کے جناسے کے لئے یہ بات میں نے کی تھی کہ پوری ایک پوری قوم یتیم ہو گئی ہے پوری لہو پر آبان وطن یتیم ہو گیا ہے کہ وہ جو آواز تھی اس موجودہ وقت میں جب دہشتگردی پر سے سر پکڑ رہی ہو اور بڑے خطرناک طریقے سے حمل آور ہو رہی ہے تو ایسے حالات میں ان جیسے شخصیت کا دوان آواز یہاں پر موجود کی بہت ضروری تھی ہمارے پاس جو کہ اس نئی گریٹ گیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس میں اپنے دس لوگوں کو وہ کرکتے سکتے ہیں وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں باروں میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں لالہ ہی کی بدولت یہاں پر افسیار کی بات ہوئی تو لالہ ہی کے بدولت میں بڑا فراؤڈ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں جو یہاں پر ہمارا افسیار کا سسٹم تھا جو پہلی تفاق جورسدیکشن ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی ایکسٹینڈ ہوئی قبائل میں لکھا جات کو تو میں سب سے پہلا بھی نیفیشری ہوں سب سے پہلا بھی نیفیشری ہوں جو الیکشن کاغازات میں نے جمع کر آئے اسی دن پر میرے اوپر فائف ایم پیو کے تحت کیونکہ براکریسی کا وہی مائن سٹھتا وزیرستان داخلے پر تین ماہ کے لئے فابندی آئی ہوئے وہ پر جب لالہ صاحب نے بات کی لالہ نے پر وہ چیننج کیا آئی کوٹ کو دو دن کے اندر ہی وہ فائف ایم پیو کا وارڈ اس کو اڑا دیا جوڑی پھر اس کے بعد جب تاہے وزیرستان کی بازاروں کی مسماری کا واقعہ کے حالات ہو جب کوئی بھی اس وقت پولچ کی اس بربریت کے خلاف گولنے کو تیار بھی دیتا لیکن لالہ نے اس وقت بھی مطلب ہمارے تاجر برادری اور ہمارے وزیرستان کی حوالات کی نمائنی دیتی پھر ہمکا مر کا واقعہ ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بیٹی پر با بڑے کے بعد دوسرا بڑا ریاستی بربریت اور وہ بربریت اس انتہا تک پلنچ کی تھی کہ مطلب ریاست ایک طرف ہمارے خلاف لڑنے کے لئے بڑے بڑے خیصیز وکیلوں کو آفر کر رہی تھی اور دوسری طرف ہمارا کیس لڑنے سے روپنے کے لئے جتنا بھی وہ جبار اور جتنا بھی وہ پرشن ڈال سکتی تھی وہ کلاک کے اوپر وہ ڈال دیتی لیکن اس کے باوجود اس مطلب امار میں بھی لانا تھی فعال تک لیکن اور دوسری طرف ہمارا کیس لڑنے جاتے تھے اور وہ تک لیے بڑے سات تفاہ اس حالت میں بھی وہ بڑے ہمارا کیس لڑنے گئے تو وہ مطلب ایک ایسی ایسی پروڈکشن تھے اور مجھے سیاسی ورکرز کے لئے بھی بوری کون کے لئے اور میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ واحد شخصیت تھی جو الفاظ کی حیرہ پیری سے کام بلکل بنی ہے اور جب سے میں ان کو جانتا ہوں اور زندگی کے آخرے گامے تک انہوں نے کبھی الفاظ کی حیرہ پیری سے کام نہیں ہے اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی جمہوریت کے لئے یہاں پر جو تشہدگردی کے نام میں ہاتھ جنگی لڑی گئی تو میں اس کے خلاف ایک توانہ واسطی یہاں پر جمہوریت کے لئے انسانی حقوق کے لئے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کو ہم سارے میں پر فالو کرتے رہیں گے اور وہ کافی کچھ بہت بڑی لیگیسی ہمارے لیے چھوڑ کر ہم سے گئے ہیں اور وہ ان کی لیگیسی آنے والے نسلوں کے لئے بھی مشہل رہا ہوگی میں صرف ایک باتات میں کہوں گا یہاں پر شہرودین صاحب نے یہ بات کیا اور یہ میرے خواہد میں اس حال میں بیٹا ہوا ہر ایک فرض جن کا کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ نہ کچھ طالب تلا رہی جس طرح انہوں نے کہا کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے دانش سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتے تھے تو میں بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے تھے اور میں ایک حال میں اس حال میں بیٹا ہوا رہا ہر ایک شخص جس کا کسی نے کسی طریقے سے لالہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا وہ ہر ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے جو عقیدت ہم سے جو فیار وہ کرتے تھے وہ شاید وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہ کرتے ہوں تو میں ایک تفاہ پھر مشہور ہوں پشتون کلچرل اسسیئیشن کا وہ کی کمی ہے تو آپ ست کی تشریف اور آوری کا بہت شکریہ